بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائن نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری سی انگرکہ کرتی بنانا سیکھیں گے ویورز وہ بھی اس فینسی شرٹ کے ساتھ جس کے سائٹ پر ہمیں یہ بورڈر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کپڑا لیمیٹڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں کٹنگ کرنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ویورز ان تمام ویورزے کے بیک پہ اور بازوک پر بوٹی ہیں ان تمام باتوں کے باوجود ویورز ہم اس کم کپڑے سے بہت پیاری سی ایک پلیٹڈ انگرکہ کرتی بنائیں گے جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے لیکن ویورز آپ نے ویڈیو کو این تک لازمی غور سے دیکھنا ہے اس کا کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی بات آپ کی سمجھنے سے باقی نہ رہ جائے لیکن سب سے پہلے میں اس پارٹ میں سے جو بیک والا اس ہے اپنی جتنی مجھے اپنی معیرمنٹ چاہیے میں ویورز ساڑھے بارہ ہنچ کے اوپر کیونکہ اپنے ہاپ داما لیتی ہوں اس کو میں فولڈ کر کے ویورز پہلے کپڑے کی سیٹنگ بنا لوں گی ویورز میں نے آدھے ہنچ بڑھا کر لیا کیونکہ ویورز کرتی کی جو چوکس ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اس لئے اس کو آدھے ہنچ بڑھا دیا میں نے ساڑھے بارہ کے پیجے تیرہ ہنچ بڑھا پر اس کو لے لیا بعد ساڑھے تیرہ پر اس کو پورا سیٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اپنے ناپ کے اکورڈنگ اس کو ناپ پیمائش کے نشان لگا لیا لیکن میں نے ساڑھے پر دو چھوکڑا ایکسٹر لیا اس کا فائدہ ہی ہوگا جو پرگرنٹ لیڈی ان کے لئے یہ بینفت ہے کہ کل کو کھول کے اپنی شر کو اپنے ناپ کے اکورڈنگ کر سکتی ہیں اگر آپ کل کو اگر سیزن بندہ اکسر لوگ موٹے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے سہو لے دے گی کہ وہ اس کپڑے کو کھول کے اپنے ناپ کے اکورڈنگ سو کر سکتے ہیں لیکن میں بیک ہم نے کٹ کر لیا سب سے پہلے ہم فرنٹ کے فینسی جو پارٹ ہے ہمارے اس میں سے ہم پیچ کو کٹ کر کے علک کر دیں گے گھر سے سمجھیں کہ اس کے ایک ساڑ پر کپڑا زیادہ ہے اور ایک ساڑ پر کپڑا کم ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم ڈبل کریں گے تو یہ بیلنس نہیں ہے جو ہمارا بیک سے کپڑا بچ ہے ہم کٹنگ سے پہلے اس کو کم والے پارٹ کے ساڑ پر اٹیچ کر کے دیواز میں نے جوڑ لگا کے اس کو اس طرح سے کھول دیا اب اس کو ہم ڈبل کریں گے اور اپنے نیچے رکھنے کے بعد کپڑے کو سیٹ کر لیں گے اب ہمارے سے فرنٹ کے ایک ساڑ پر جوڑے گی اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں بیک پارٹ کو اس کے اوپر رکھوں گے اب دیکھے بیک پارٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے تو ہم چارنج کا کپڑے بیواز درمیان میں جوڑے پارٹ پر سکپ کریں گے مطلب کھلا رکھیں گے اس کو ایکسرا میں رکھیں گے تاکہ ہمیں جب ہم نے جو کرتی میں ہم نے چونٹ دینیو صاحب سے ہمیں یہ سیٹنگ ہمارے ریڈی ہو جائے اس کے بالکل پاس پاس رکھتے ہوئے بیکی صاحب سے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کر دوں گے لیکن اس کے غور سے دیکھیں میں نے اس چھوٹر تک کٹنگ کیا میں نے وہ تیرہ نہیں کٹا صرف تیرہ میں ڈیڑھ ڈیچ پر کٹ کے روک دیا گیا کیونکہ اب ہم اس کو باقی صاحب لگانے والے اب غور سے دیکھیں اب ہم نے بیک پارٹ کے اوپر بیواز دیکھیں پندہ ایچ میں میں نے ماکی ہے اور چار ایچ اندر اس کپڑے کو میں موڑ کر رکھوں گی کیونکہ مجھے پینل چار ایچ اندر کی طرف چاہیے جو پینل چار ایچ اندر ریڈی ہو دیکھیں اس کھلنے سے آٹھنے جی ریڈی ہوگا اب دیکھیں اتنا پارٹ مجھے یہاں سے سکپ کرنے اس میں اس کو لگا وا کٹوں گی اس سے فائد ہو کہ یہ ہی ہمارا پارٹ واپس اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا جو کرتی کے جنرے میں ہم نے فکس کرنا ہے وہ اسی پارٹ کو واپس سکپ ایڈ کر لیں گے اب نشان کو ہم ہم ان کے ساتھ کٹ دیں گے اب میں نے اس کو اوپر سے تیرہ سکٹ کر کے اس کا محلق کروں گی اس سے ہمارے پارٹ یہ لنبا بچے ہیں جو ایکسرا کپڑا وہ بھی ساتھ ایڈ ہے اور جو پینل چٹ ہے وہ بھی اس کے ہمارے ساتھ ہے اب اس سے ہمیں یہ دیکھیں لنبا کے نیچے ہمیں کپڑا ایکسرا چاہیئی تھا لگانا آسان ہو جائے گا آپ اس کا آغس میں سمجھیں کہ سب سے پہلے میں نے ایک پیپر لیا اس کو میں نے 18 وڑا لیا اس کو دیکھڑ دینیج میں دونوں سائٹ سے لینے کے بعد تیرہ سا ملایا ہے اب جب میں اس کو کٹ کروں گی اور ان کو اوپر نیچے ہمیں سامنے رکھوں گی ایسے تو یہ باست دیکھیں ہمارے اس طرح کی کرتی ہمارے سامنے پینل ریڈ ہو جائے گا اب باست یہ کیونکہ ہماری پلین تھی تو ہمیں سامنے اوپر نیچے رکھی جاسکتے ہیں لیکن باست دیکھیں ہمیں پلینٹ کو کٹیں گے اور وہ کیونکہ اُلٹا سیدھا اس میں ہوتا ہے تو آپ نے دونوں کو پہلے اُلٹے سیدھے سیدھا ملالیں اس کے بعد آپ پیپر کو اپنی چکنے کے بعد یہ ڈیڑھیں چوپر سے لیں اور نیچہ اور نیچان کورنے پر مہا کرنے کے بعد اس کو بلکل ترچہ ایسے ہی کاٹ دے اور اس دیکھیں بیک پہ ہمیں گلہ میں سمجھاتی ہوں آپ کو وہاں میں اندروک دی ہے کہ دیگر مجھے یہاں سے چار انچوڑا گلہ چاہیے اور چھے ہیچے لمبا چاہیے آپ ساڑھے تین اور ساڑھے پانچ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ میڈیم گلہ پہنتی ہیں تو یہ مجھے گلہ سلمے چاہیے تو اگر میں اس سائٹ پر جگہ جو میری پیپر بچی ہے اس کو میں شولڈر پر رکھوں گی تو دیکھیں بڑا پیارا سا ہمارا یہ بلکل ناب کے اکورڈنگ ٹانگوں میں آنے کے بعد تیرہ ہمارا بچ جائے گا ایسے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے امید آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اب ہم درمیان سے بھی اس کو کٹ کر لیں گے جب اس کو اوپر نیچے رکھیں گے کیونکہ دونوں سیدھے ہامنے سامنے ہیں اب یہ ایزی لی ہمارا اوپر نیچے ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے ہماری گورتی کہ ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا اب سٹیچنگ سے پہلے ہم جو بچے ون میں سے دو پارٹ اور کٹ کریں گے کیونکہ ہمیں فرنٹ پارٹ کو گم کر کے سین ہے تو دیکھیں ہم پہلے اس تیرچھے کے اوپر سیدھے پہ سیدھے لیس رکھ کر کورنر پہ ٹانکہ لگا دیں گے دونوں پارٹ سے پہلے ایسے لیسے لیسے لگائیں گے لیس کے اوپر اوپر اب دیکھیں پہ اس بیک والے پارٹ کو جو ہم نے بیک شٹ سے بچے پیسز کاٹے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر رکھنے ہیں اور ٹانکے پہ ٹانکہ رپیٹ کرنے ہیں ہم نے اس کو سیدھا بھی کر لیا اور پرس کرنے کو اس کے کورنر پہ ٹاپس لگاؤں گی تاکہ ہماری فنشنگ مزید اچھی ہو جائے اب دیکھیں اسے ہم اوپر نیچے ایسے رکھیں گے ہمارا گلہ ریڈی ہو جائے آگے سے ہافٹ نیچے کا چھوڑتے ہیں دونوں پینلز کو اوپر نیچے رکھ کر اور میں اس کے اوپر ہاف انچ کے اوپر ٹانکہ لگا دوں گی تاکہ دونوں پینلز آپس میں فکس ہو جائیں ایسے کہ فور سائیڈ میں تینوں سائیڈ گھوما کر اب میں لیس لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح کورنر پہ آکے آپ نیڈل کو بلکل رکھ کر اور اس کو ٹوٹلی گھوما دیں گی تاکہ آپ کا کورنر بہت پیارا سا بنی اور اس کو بھی ہم باہر کی سائیڈ پہ نکالتے ہوئے آئرنگ کر کے اس کو ایسے سیٹ کر لیں گے اور جو کورتی جو نیچے والا پینل میں بچا ہوا ہے اس کو ہم دو فل بخے لگائیں گے بڑے ساتھ کے ٹانکے لگانے کے بعد اس کو ہم کھینج کے چونٹس بنا لیں گے اور اس کو ہم اپنے پینل کا سائیڈ کا ریڈی کر لیں گے اپنے دونوں پر کے دھاکے کھینجیں گے وہ کھینجنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اب جب ان آپ کے اگارڈنگ ویورز ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر سے اس کو رکھتے ہوئے کرتی کو پینل کو کرتی کو پر فکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں پہلے میں ہافہ پینچ سے زیادہ تھوڑا سا مہا کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کیونکہ مجھے پوائنٹ سیون اندر دبانا ہے اب دیکھیں اس طرح آپ اسے کم بھی زیادہ بھی دبا سکتی ہیں اب آپ اس ٹانکے کو اپنے یہ جو ٹاپسٹ لگائیں گے اس کو نشان کے اوپر پر لگاتی جائیں گے اس کو اوپر رکھیں گے اور ٹانکہ لگاتی جائیں گے اسے سب سے ایزی ویہ ہے اس کو جوڑنے کا اور آپ کے اس کیونکہ پریشانی کا سامنے بھی انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا کورنر پر رکھیں گے چونہ اس کو سیٹ کرتے جائیں گے ایک جیسی ان کو بھی سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر کورنر کا ٹاپسٹ لگاتے جائیں گے دیکھیں بس بہت ازیلی آپ کی کرتی جھٹ پٹ سے ریڈی ہوتی جائے گی انشاءاللہ اب اس کو آف دا کیمرہ میں انشاءاللہ پوری ریڈی کر کے پھر آپ کے سامنے اس کو شیئر کرتی ہوں دیکھیں ورز میں نے اس کو آف دا کیمرہ کمپلیٹ کر لیا ہے میں ان مقصد مجھے گلے کی بہت اچھی سی فٹنگ اور اس کی کھٹنگ سی کھانا تھی اب پھر دیکھیں اس کا نیک لائن ورز اس کو پہنے اوپر سے دیکھیں ایسے یہ لیسز لگانے کے بعد یہ بٹن میں نے ایڈ کی ہے جس سے اس کی مزید خوبصورتی بڑھ گئی ہے اورز دیکھیں یہ ہماری کرتی آگے سے فروک ہے اور پیچھے سے شیرت ہے اور دیکھیں یہ جو ہمارا جوڑ تھا اس پر اوپر اوپر میں ایسے لیسز لگا کر اس کو پیانے کے سای بڑی پیاری سے شکل بنا دی ہے اس طرح ہماری چوک سے بہت اچھا در دیزائن نے اس طرح سے نکل آیا ہے اس سام کا جوڑ بھی چھپ جائے گا اور اس کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو گیا ہے ہم فرنٹ بیک پہ سیم ایسے لیسز کو ریپیٹ کر رہے گا تک کہ دیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے دیکھیں اس کرتی کے ایکسٹر میں ایڈیشن ہو گیا بہت پیار سے ایک دیزائن ہمارا بن گیا ہے اور اس کے دیزائن ہمارا ایکسٹر بارٹو میں نہیں چلی میں دامن پر اس کو اٹیچ کیا اور کفوں کے آگے لگایا ہے کف میں نے اس بارٹو کے ہی بنائے ہیں آگے میں میں تین تین لپس لگا کر میں نے کف کے اوپر بٹن سی لگا دی ہیں دیکھیں اس کرتی کو کھمپلی لک ہے لوگ جو ہے سمجھ میں آج ہی دیکھئے ہیں اس کو میں نے ڈوائیڈی والے جو فیرڈہ سٹیچنگ والوں سے میں نے ڈوائیڈی کی ہے اور کپڑا کے اس کو پیک کر دیا ہے اوپر نیچے لیسے سے لگا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ مارے ٹاؤزر بہت پیارا سا سوٹ کے گارڈنگ سیم ریڈی ہوگیا ہے ساتھ کے فیصل شال ہے اس کے سیمپل بول شال ہے اس ساتھ مارے سوٹ بہت پیارا سا ریڈی ہوگیا ہے ویڈیو اپنے کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس سب کو بہت سیکھنے کا مکملہ ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور خوشیاں ماندیں اللہ حافظ